مولانا فضل الرحمن صاحب ہم نے کوئی چوری چھپے نہیں کی ہمارا ایک طریقہ ایکار رہا ہے اور وہ طریقہ ایکار یہ ہے کہ ہم نے اس کو سیکرٹ رکھنا تھا اور یہ ان کیمرہ تھا ہمارے تحفظات کے بارے میں ہمیں بارہا یہ کہا گیا کہ باہر کوئی چیز نہیں جانے چاہیے ہم نے کہا صاحب پھر ہم دست کیسے کریں کہ آپ نے تحفظات جو ہے پارلیمنٹ میں دینی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ایک ورکنڈ ڈرافٹ کے طور پر ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں باقی تحفظات کے لیے آپ نے ہمارے سوالے میدان کو رش ہوگی تو آپ کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ ہم دست خط بھی پھر بعد میں کر دیں گے جب پارلیمنٹ میں فائنل ہو جائے نہیں جب سب لوگ کرتے ہیں تو پھر وہ عام ہر ایک اس کا تو معنی یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہم کوئی رکاورٹ ڈال رہا ہے نہیں ہم نے کہا آئے آئے ڈرافٹ آئے اور ہم کو ہم کہیں پر کوئی رکاورٹ نہیں بنیں گے لیکن یہ ہے کہ ہماری جو رائے ہیں وہ وہاں اندر بھی سنی گئی باہر بھی سنی جائے گی ہم اپنے بات کریں گے اون سب ایک فورم پہ آپ جیسا ذہین انسان وجود ہو اور اس سے اس طرح کا ڈرافٹ آئے جس کا نہ سر معلوم ہے نہ پیر معلوم ہے یہ کیوں آپ کو وہاں سنا نہیں گیا نہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ نہ سر معلوم ہے نہ پیر معلوم ہے سر بھی معلوم ہے اور پیر بھی معلوم ہے کیا ہے اس کا سر کیا ہے پیر کیا ہے دیکھئے ایک بات یہ تیہ ہے کہ پہلے ہماری کوئی خارجہ پالیسی نہیں تھی اب آئیڈیل نہ صحیح لیکن ایک آغاز ابتدائیات شروعات کے طور پر ہم کچھ اصول تیہ کر رہے ہیں ایک کہ ہمارے ہمارے تعلقات دنیا کے ساتھ ان ان اس انداز میں ہوں گے اس کا ایک پروسیجر ہوگا یہاں پر غلطی ان سے یہ ہوئی کہ انہوں نے خارجہ پالیسی کے اصول اس کا طریقہ ایکار اور معروضی چیزیں وہ ایک ہی وزن میں اور ایک ہی پیرائے میں رکھ دی اس کے لیے پڑ گئی ہے کہ اس سارے کہانی کے اندر یہ جو معروضی چیزیں ہیں وہ قومی اشرو بن گئے حساس اشرو بن گئے اس پر ایک بھونچالسہ آگیا ہے ملکی سیاست میں اور جو ہمارے اصول موضوع ہیں اور جس کے بارے میں ہم سمجھے دیں کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے وہ پسے منظر میں چلے گئے ہیں نہیں ملکان صاحب جو بنیادی سوال تھا وہ یہ ہے کہ مجھے امریکہ کی زیر سرکردگی یہ جو وار آن ٹرر ہے اس کا حصہ رہنا چاہیے کہ مجھے اس سے نکلنا چاہیے رہنا چاہیے تو مشروط رہنا چاہیے یا کہ بغیر شرط کے رہنا چاہیے اس کا جواب آپ لوگوں نے ان سفارشات میں کیا دیا ہے وہ ڈائریکشن کیا ہے بہت اچھی بات ہے یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے دیکھئے ایک دو تین چار دس پندرہ بیس سارا کا جو مجموعہ ہے اس کا ایک مفہوم بنتا ہے میں بھی آپ کی طرح ایک طالب علم ہوں میں بھی ان چیزوں کو سمجھتا ہوں میں اس ساری صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں اس پوری چیز کو کہ آج سے پہلے وہ دو ہزار ایک تک آپ جائیں یہ دور آج کی اس ڈرافٹ پر ختم ہو رہا ہے اور اس ڈرافٹ سے آگے ہم ایک نئے سفر کا آغاز کر رہے ہیں اس نئے سفر کے آغاز میں اب ہم اپنے آپ کو اگر وہ شرائط جو اس ڈرافٹ میں ہم نے تیہ کر دی ہیں اب ہم اس طرح کے وہ سٹریٹیجک پارٹنر نہیں رہے ان کے ہم دیشتگردی کے خلاف ان کے وہ اتحادی نہیں رہے بلکہ اب اگر ہم نے کوئی معاہدہ دنیا کے ساتھ کرنا ہے تو پھر نئے شرائط پر کرنا ہے سردار مطاب صاحب اسی پروگرام میں کہہ رہے تھے مجھے کہ ہمیں جو معلومات دی گئی وہ فلٹر کر کے دی گئی آپ کو تمام حقائق تک رسائی دی گئی تھی سب نے مل بیٹھ کر سوچا اور ہم سے یہ کہا کہ دو ہزار ایک سے لے کر جو جس پالیسی پہ آپ لوگ گامزن ہیں کہاں وہ معاہدات تو ہمیں دکھائیں ہاں ٹھیک جب وہ معاہدات ہمارے سامنے آئیں گے تو پھر ہم نئی بات آپ سے کہہ سکیں گے کہ اس میں کونسی جگہ غلط تھی کونسی صحیح تھی اس کو ہم قبول کریں اس کو ہم رت کریں اچھا وہ معاہدات کیا تھے مثلا درون پہ کیا تھا بتا رہا ہوں نا کوئی معاہدہ نہیں تھا جی سرے سے کسی قسم کا کوئی معاہدہ ریکارڈ پر تھا ہی نہیں زبانی تو کچھ تھا اور جب زبانی وہی عرض کر رہا ہوں نا جی اب جب زبانی کا کیا ادبار ہے جی کس نے کیا ہے یہ تو بہت بڑا مہامان جرم ہے نا جی کہ آپ ملک کو بیش رہے ہیں اور قوم فروختن ارزان فروختن اور سب قوم کے فیض زبانی بہت زبانی کے بہت کیا احسیت ہوتی ہے جی چنانچہ اس وقت انہوں نے کیا جی بات کی ہے کہ جتنے زبانی معاہدات تھے آئندہ کوئی زبانی معاہدہ نہیں ہوگا جتنے زبانی معاہدات تھے تین مہینے کے اندر اندر ان کو زیر تحریر لایا جائے اور اگر تین مہینے کے اندر نہ لایا گیا تو سوختہ اور منصور تصور کیا جائے گا یہ آج کیا بتایا گیا آپ کو کہ آج ڈرون پہ کیا پالیسی ہے کیونکہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہماری مرضی کے خلاف ہو رہے ہیں دوسری طرح ہمیں کہہ جاتا ہے ائر فورس کی طرف سے کہ ہمارے پاس capability ہیں تو یہ آپ کی کمیٹی کے اجلاس کے دوران یا جو اب ہوئے لیکن ہماری طرف سے کوئی reaction نہیں تو اس سے تو یہ ثبوت ملتا ہے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید اب بھی ہماری مرضی سے ہو رہے ہیں reaction کس بات کا ہے ہم نے تو کہا ہے کہ آپ نے جو فیستی کی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ انسپلائی نے بند کی ہے ہمارے کے ساتھ ہیں اب آپ نے قبول کیا ہے کسی گوٹھے سے اس پر تلقید نہیں آئی اور ہم اجہت آپ کے ساتھ پوری قومی ایک جہتی کا اظہار کیا گیا ہے تو اگر آپ نے شمسیر بیس خالی کروایا ہے تو قوم نے آپ کا ساتھ دیا ہے آپ لوگوں نے کہا ہے کہ ڈرون حملے جو ہیں وہ ہماری خود مختاری پر حملہ ہیں پارلیمنٹ نے کہا ہے پرائیم منسٹر کہتا ہے پیزرڈن کہتا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں ایک اجہتی موجود ہے لہٰذا اس پہ دوبارہ غور کرنا رہا دبدل کرنا آپ کیوں پریشان ہیں اس حوالے سے پرسو ترسو تو ایک فیصلہ کیا تھا اگر تیر مہینے پہلے ہم ایک فیصلے کی پوزیش طاقت رکھتے تھے آج تیر مہینے کے بعد ہم اس فیصلے کو برقرار رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے بھی کوئی واضح لائن تو نہیں دیا مثلا اگر ڈرون ہماری مرضی کے خلاف ہو رہے ہیں تو ان سے پارشات میں جب آپ لوگوں نے سلالہ پہ امریکہ سے معافی طلب کی ہے تو ڈرون پہ کیوں نہیں کی ہے یہ سوال ہمارا ہے آپ مجھ سے نہ کریں ہم نے سوال کیا ہے ان سے آپ کا تو دس خط ہے اس لئے میں آپ دس خط کا دوبارہ نے آپ سے جواب دے دیا بار بار دوہرہ نہیں کی ضرورت نہیں یہ صحافت سیاست میں مشکلات پیدا کرتے ہیں یہ ہوتی ہے جو آپ کر رہے ہیں تو یہ جو سوال آپ نے کیا ہے یہ ہمارا سوال ہے ان کے اوپر کہ سلالہ کے چوبیس جوانوں کے شہادت یہ سارانکھوں پہ ہم اس پر احتجاج میں آپ کے ساتھ ہیں اگر اس پر معافی چاہیے تو پھر ڈرون حملوں کے حوالے سے جو لوگ برباد ہوئے ہیں اس پر کیا ہوگا چاہے اس پر جو عوام کہے ہیں خود حکومت کی جو عام بمباریاں ہوتی ہیں اس سے جو عام شریف چلے جاتے ہیں نہیں مہنان صاحب وہ مجھے پجھا دی سوال کا اب آپ لوگوں کی تجویز کیا ہے امریکہ کے ساتھ مکمل ناتا توڑیں مشروط تعاون کریں یا کہ مقابلے پہ آجائیں یا اس کے ساتھ پورے خلوص کے ساتھ امریکہ کے ساتھ ایک خود مختار قوم کی حیثیت سے میں بات کی جائے ناٹو کے ساتھ پڑوسی ممالک کے ساتھ اور پاکستانی مفاد کو مدرہ در کریں ان کے خارجہ پالیسی ہمیشہ جو ہے وہ قوم مفاد کی قدمتی ہے اس اتحاد کا حصہ رہا جائے لیکن اس میں خود مختاری میرا خیال یہ ہے کہ اتحاد کا حصہ ہم نہیں رہے ہیں پھر بنیں گے کسی بھی اشو پہ تو وہ اشو واضح ہوگا اس کے شرائط واضح ہوں گی تحریر میں لائے جائیں گے پارلیمنٹ کے منظوری کے ساتھ پچھلے سالوں میں جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا اب جبکہ ایسا سٹیج آ گیا ہے کہ امریکہ نکل رہا ہے افغانستان کے مستقبل کا جو تائین ہوگا اس میں امریکہ بھی ایک پلئر اہم ترین ہوگا تو اس سٹیج پہ امریکہ اور پھر اس کے نیٹو کے اتحادی بلکہ اقوام متحدہ ان سب سے اپنے آپ کو کارڈ دینا ظاہری بات ہے ہم یہ جو کچھ کریں گے تو اس سے تو امریکہ ناراض ہوگا اور نیٹو کے ممالک بھی ناراض ہوگے یہ ایک مناسب حکمتی عملی ہے پہلی بات یہ ہے کہ نیٹو سپلائی دوبارہ بحال کرنے کی کیا ضرورت ہے کل پرسو تو ہم نے بند کیا تھا اگر بند کرنا ہمارے مفاد میں تھا یا ہماری قومی خودداری کا تقاضہ تھا قومی غیرت کا تقاضہ تھا تیر مہینے کے اندر ہماری قومی غیرت کا کیا ہوگیا دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان میں باقیدہ حکومت بازابطہ طور پر سرکاری طور پر ایک صلح کمیشن قائم کر چکی ہے ابھی اوبامہ نے کہہ دیا کہ طالبان جو ہیں ان کو بلیک لسٹیں نکال دیتے ہیں دہشتگرد نہیں ہے بات چیت کرتے ہیں اور بات چیت شروع بھی کر دی قطر بھی انہوں نے انہی تجاویز میں جو اس وقت قومی سلامتی کمیٹی نے تجویز کیے ہیں اس میں ہم نے کہا ہے اتفاق راہ کے ساتھ کہ افغان مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں اب جب افغان مسئلے کا ہمارے نظر میں بھی حل نہیں امریکہ بھی کہتا ہے کہ مذاکرات افغانستان بھی کہتا ہے کہ مذاکرات دو آزار چودہ میں تک امریکہ نکلنا بھی کہتا ہے پھر اسلحہ ادھر لے جانے کا کیا مانا ان سب چیزوں کا ایک پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کا اور افغان حکومت کا سٹینڈ یہ ہے کہ قبائلی علاقوں میں ہمارے مخالفین چپے ہوئے ہیں ڈرون حملوں میں بے گناہ بھی مرے ہوں گے لیکن القاعدہ کے بہت سارے لیڈر بھی اس کا نشانہ بنے ہیں ان سفارشات میں یہ بات بھی ہے کہ ڈرون بن کرے لیکن پاکستانی سرزمین استعمال آپ یہ گیارنٹی دے سکتے ہیں کہ پاکستانی سرزمین استعمال نہیں ہوگی دیکھئے اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہم اس عالمی اتحاد کا آج حصہ نہیں ہے کیا ہمارے ملک میں عسکریت پسندی پھر وہ جائز ہو جائے گی پھر وہ آئین کے وائلیشن نہیں ہوگی پھر ہمارے اوپر اس کے روکتام واجب نہیں ہوگا نمبر دو اگر ہم بین الرقام اتحاد کا حصہ نہیں رہتے کیا پھر ہماری سرزمین کسی کی خلاف استعمال کرنا جائز ہو جائے گا کیا پھر ہماری زیبنداری نہیں ہوگی ہم بین الرقام میں دنیا کے سانے جواب دیا نہیں ہوں گے تو بین الرقامی قوانین جو اس سے پہلے موجود ہیں یا ہمارے اپنے ملک آئین کا جو تقاضے ہیں اس کے تو ہم ویسے بھی پابند ہیں اس حکومت میں آپ یہ صلاحیت دیکھتے ہیں یا خود آپ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں کہ پھر یہاں پہ وہ لوگ نہیں ہوگے اور قبائلی علاقوں میں ہماری رڈ بھی قائم ہو جائے گی اور وہ امریکہ یا افغانستان کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے حضرت ہمارے اندر الحمدللہ ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنی صلاحیت قوم کے اندر موجود ہوتی ہے صرف حکومت کا مسئلہ نہیں ہوتا پارلیمنٹ میں اکیلے حکومت نہیں بیٹھتی اگر ایک دفعہ منحیث القوم ہمارے ادارے بھی یہ نہیں کہ صرف سیاسی لوگ یعنی ہماری فوج ہے ہمارے آئی آس آئی ہے ہمارے اور ادارے ہیں ایکسپرٹس ہیں جب وہ سارے مل کر ایک مشترکہ حکمت عملی کی طرف جاتے ہیں تو کونسی بات ہے قوم کے لیے کہ وہ اس کو مسخر نہ کر سکتے ہیں میں اختلق سوال پوچھوں پہلے کونسی میٹے پوچھیں نہیں پہلے بہت میٹے پوچھیں یہ ابھی آپ نے غیرت کی بات کی تو ایک سوال بعض وقت ہم جیسے تعالی علموں کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ جب آپ کی خیبر پختنخواہ میں بھی حکومت تھی اور بلوچستان میں بھی اور نیٹو کی دونوں سپلائی ان رستوں سے جاتی تھی اس وقت ابھی جس غیرت کو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس وقت آپ لوگوں نے یہ کیوں ڈیمانڈ نہیں کہ پانچ سال میں ایک دن کے لیے آپ نے سپلائی نہیں رکھ رہے ہیں کل بھی ہماری حکومت ہوگی تو ہم یہی کہیں گے صوبائی حکومت کبھی بھی فاق کے راستے میں کھڑے ہو کر ان کے ساتھ ہاتھ پائی نہیں کرتی جی صوبی بھی حکومت ہونے کا معنی یہ نہیں کہ ملک آپ کا ہو گیا بہت شکریہ مولانا فضل الرحمان صاحب جرگے میں تشریف لانے کا ناظرین ان کی گفتگو بھی آپ نے ملاحظہ کی اور کمیٹی کے جو دیگر ممبران تھے ان کے خیالات سے آپ پہلے مستفید ہو چکے تھے ان کے دلائل میں کتنا وزن ہے یہ فیصلہ ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ایک بار پھر شکریہ اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں آج کے اس پیشل جرگے سے جلد چاہتا ہوں اللہ حافظ